سورج کو نکلنے کی اجازت نہ ملے گی چلنے دو ترائی پہ زرانے زائے عباس چلنے دو ترائی پہ زرانے زائے عباس پل بھر ملک الموت کو فرصت نہ ملے گی جب تک غم سور کی قیادت نہ ملے گی جی بھر کے مجھے کرنے دو شابیر کا ماتم جب سر پہ قضا ہوئے گی محلت نہ ملے گی جب تک غم سور کی قیادت نہ ملے گی ایک باوازی بلند صلوات بجے محمد شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت کی مناصبت سے ان تین مجالس کا ہینکاد کیا گیا ہے یقیناً جناب الزہرہ صلی اللہ علیہہ ہمارا پورسہ قبول کریں گی اور میں آپ حضرات کے سامنے چاند اشار جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کی شان میں آپ حضرات کی سماتوں کے حوالے یقیناً آپ حضرات بیدار ہو کے سنیں گے ایک سلوات بجے محمد وعالی محمد بھرگاہ محمد وعالی محمد میں عرض ہے کہ تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے اصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے اصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے اور پھر آیتِ تطہیر نے یہ کر دیا اعلان آیتِ تطہیر نے یہ کر دیا اعلان وہ نجس ہے جو آلِ محمد سے دور ہے آیتِ تطہیر نے یہ کر دیا اعلان وہ نجس ہے جو آلِ محمد سے دور ہے اور کہتے ہیں کہ ایک دن طہارت قدے کی جب کہتے ہیں ایک دن طہارت قدے کی جب تصویر لی خدا نے تو منظر میں پانچ تھے تصویر لی خدا نے تو منظر میں پانچ تھے تصویر لی خدا نے تو منظر میں پانچ تھے ارے تم جس کو اہلِ بیعت میں شامل کرو مگر تم جس کو اہلِ بیعت میں شامل کرو مگر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چادر میں پانچ تھے تم جس کو اہلِ بیعت میں شامل کرو مگر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چادر میں پانچ تھے اور جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کو ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے بوسا دے رہے تھے جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی پیشانی کو چوم رہے تھے تو ذاتِ پروردگار کو یہ ادا اتنی پساندائی مولانا صاحب کہ عرش سے اتری فاطمہ بن کر عرش سے اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور عرش سے اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور عرش سے دی آواز خدا نے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرِ عرش سے اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور عرش سے دی آواز خدا نے کون بطول ہے بطول کس کو کہتے ہیں بطول نسوانیت کے مذہب کی پہلی رسول بھی ہے بطول نسوانیت کے مذہب کی پہلی رسول بھی ہے دلیل کیا ہے بطول زوجہ بطول مادر بطول پھر بھی بطول ہی ہے بطول زوجہ بطول مادر بطول پھر بھی بطول ہی ہے اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے یہ سب سلح محبتوں کے جلی کو اس نے جلی دیا ہے یہ سب سلح محبتوں کے جلی کو اس نے جلی دیا ہے اور نبی نے میراج سے پلٹ کر صحابیوں کو بس یہی بتایا نبی نے میراج سے پلٹ کر صحابیوں کو بس یہی بتایا خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دیا ہے خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دیا ہے اور کون ہے بطول دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے جب بطول ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے اور چاہے وہ اپنے گھر میں بٹھا کے پنجتن چاہے وہ اپنے گھر میں بٹھا کے پنجتن چادر کی سلوٹوں میں خدای سمیٹ لے چادر کی سلوٹوں میں خدای سمیٹ لے سلوات و محمد و آل محمد وقت ہی کمی ہے بس ایک آخری نظم آپ حضراتوں کے سماتوں کے حوالے یقیناً آپ حضرات بیداروں کے سنیں گے تو مجلس کا حق ادا ہوگا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دھنبرنے والے جب جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی بے حرمتی کی گئی تب مولا کائنات ابن ابی طالب علیہ السلام کی بے حرمتی کی گئی تو شاعر نے کیا کہا شاعر نے کہا ہے کہ تم سے رسول خدا نے اور کوئی صلی اللہ نہیں مانگا تھا عجرِ رسالت صرف یہی مانگا تھا کہ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم سے معدد کرنا محبت کرنا تو شاعر نے کیا لکھا ہے کہ تیرا لباس شریعت ویلا کے دھاگے سے اگر نماز روزہ حج زکاة شریعت کے اندر ہے تو ولایت اس کا دھاگہ ہے ولایت سے اگر صلی اللہ ہوگا تب ہی قابل قبول ہے کہ تیرا لباس شریعت اگر ولا کے دھاگے سے تیرا لباس شریعت اگر ولا کے دھاگے سے اگر صلی اللہ ہی نہیں تو پھر صلی اللہ بھی نہیں تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر صلی اللہ ہی نہیں تو پھر صلی اللہ بھی نہیں عجیب مرض ہے عجیب مرض ہے بغزِ علی ولی جس میں عجیب مرض ہے بغزِ علی ولی جس میں عجیب مرض ہے بغزِ علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں کوئی شفا بھی نہیں ہے کوئی دوا بھی نہیں کوئی شفا بھی نہیں ہے کیا سن رہے ہو کوئی دوا بھی نہیں کوئی شفا بھی نہیں شیر سنیے گا کہ عجیب مرض ہے بغض علی ولی کے علی عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں کوئی دوا شفا بھی نہیں اور اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ عجرِ نبی عجرِ نبی عجرِ رسالت کیوں مانگ رہے تھے آج قبر میں سو گئے اندھیرا ہی اندھیرا ہے روشنی کس کی چاہیے تھی روشنی کس کی چاہیے تھی کہ اندھیری قبر میں یہ سوچنا اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ عجر نبی اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ عجر نبی وہاں دیا جو نہیں یہاں دیا بھی نہیں کیا ہے عجر رسالت کہاں ضرورت تھی اس کی ضرورت کہاں تھی عجر رسالت کی اندھیری قبر میں اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ عجرِ نبی وہاں دیا جو نہیں یہاں دیا بھی نہیں وہاں دیا جو نہیں یہاں دیا بھی نہیں شواق صاحب کہ بغیر عشق علی تُو نے اس زمانے میں بغیر عشق علی تُو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر جیا بھی نہیں بغیر عشق علی تُو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر جیا بھی نہیں طویل عمر گزاری مگر جیا بھی نہیں اور علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر عدا بھی نہیں علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر عدا بھی نہیں اور جس سے علی کی محبت میں موت آ جائے نتیجہ دے رہا ہوں جس سے علی کی محبت میں موت آ جائے دلیل کیا ہے جس سے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا مگر مرہ بھی نہیں جس سے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا مگر مرہ بھی نہیں جعفر صاحب جعفر صاحب دلیل کیا ہے کہ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن دلیل کیا ہے عشق علی میں مرنے کی دلیل کیا ہے کہ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد ارے سانس پھر سے رواں دماں ہے میری سانس پھر سے عجیب بات ہے عجیب بات ہے کہ ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد سانس پھر سے رواں دماں ہے میری ارے موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد سلوات و محمد و آل محمد حضرات